اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی تو عید آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی آموں کا سیزن بھی آ چکا ہے لیکن اس کے ساتھ گرمی بھی زوروں پہ ہے اور اتنی گرمی میں چولے کے پاس کھڑے ہوکے بہت ساری ریسپیز بنانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا تو کیوں نہ اس عید پہ بنایا جائے بہت ہی مزدار سا مینگو ڈی لائٹ ویڈاوٹ اینی کوکنگ ویڈاوٹ اینی بیکنگ جو کہ صرف ٹیل منٹس میں تیار ہو جائے گا اس لئے یہ ایک بڑے سائز کا میں نے لے لیا ہے مینگو اسے پیل کر کے اس کو رفلی چاپ کر کے میں نے ڈال دیا تھا بلینڈر میں اور اس کو بلینڈ کر کے میں نے اس کی پیوری تیار کر لی ہے سیکنڈ سٹیپ پہ باو میں میں نے نکال لیا ہے ایک کپ کے قریب جلڈ ویپنگ کریم اس کو ہم تھوڑے دیر بیٹ کریں گے تاکہ یہ ہلکی سی تھک ہو جائے بہت زیادہ سٹیف پیک سمیں ابھی اس میں نہیں بنانی ادروائز کریم جو ہے وہ جب ہم اس میں مینگو پیوری ڈالیں گے تو پھٹ بھی سکتی ہے تو اس جس کا آپ نے خیار رکھنا ہے تو یہ دیکھئے جب یہ اس طرح سے ہلکی سی تھک ہو گئی تو میں نے مشین کو کیا ہے اور اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں مینگو پیوری جس کو بھی میں نے بلنڈ کیا تھا ایک اور امپورٹنٹ بات کہ میں نے جو کریم یوز کیا یہ ہلکی سی میٹھی ہوتی ہے اس لئے اس کے اندر میں نے پاودر شوگر یا کنڈینس ملک ابھی نہیں ڈالا ابھی پہلے میں اس کے اندر مینگو پیوری شامل کروں گی دن اگر مجھے میٹھا کم فیل ہوا تو پھر میں تھوڑا سا کنڈینس ملک شامل کر لوں گی اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو پھر سٹارٹ میں آپ اس میں دو سے تین چمچ پاودر شوگر ڈال لیں یا کنڈینس ملک شامل کر لیں مینگو پیوری شامل کرنے کے بعد جس 30 سیکنڈز کے لیے اسے میں نے بیٹر سے ہی مکس کر لیا تھا آپ اس طرح سپیچولا کے حلپ سے بھی مکس کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی میگو سیزن کا سٹارٹ ہے اور ابھی جو میگوز ہیں یہ اتنا ڈارک کلر نہیں دیتے اس لیے آپ کو کریم اتنی زیادہ ییلو فیل نہیں ہو رہی ابھی اس کے اندر مجھے میگو چنگس شامل کرنے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے میں اسے دوبارہ فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ چل لیر ہے اور اب جی ایک بڑے سائز کا اسی طرح سے میگو لے کے اس کے میں چنگس بنا لوں گی آپ یہ کام شروع میں بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے میگو چنگس کٹ لینے ہیں یہ بہت ہی ایزی وے ہے میگو کو چنگس فارم میں کٹنے کا تو یہ آگیا جی ہمارے پاس میگو چنگس اس کے لیے میں نے لیا ہے کوکونٹ ملک کیا اس طرح کا کوکونٹ پاودر کا ساشے آتا ہے اس کو جسٹ میں نے پانی کے اندر ڈیزولو کر لیا تھا تو یہ انسٹنٹ کوکونٹ ملک تیار ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس کوکونٹ ملک نہیں ہے تو نو پرابلم آپ سمپل دودھ بھی لے سکتے ہیں تو اس کوکونٹ ملک کے اندر میں ڈالنے لگی ہوں کنڈینس ملک یہ کنڈینس ملک میں نے گھر پہ ہی تیار کیا ہے بہت ہی آسانی سے آپ اسے گھر میں بنا سکتے ہیں تو بجائے اس کے بازار سے اتنے مہنگے کنڈینس ملک بائے کریں آپ اسے گھر میں تیار کیجئے اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر دوں گی یہ کوکونٹ ملک پاودر جو تھا یہ بھی ہلکا سا سویٹ تھا تو اس لئے میں نے بہت زیادہ اس میں کنڈینس ملک نہیں ڈالا ہے اگر آپ سمپل دودھ کو یوز کر رہے ہوں تو تین سے چار چمچ آپ اس میں کنڈینس ملک کے ڈال دیں تو بس ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ ہے جی میرے پاس پلین ٹی کیک یہ بھی میں نے گھر پہ ہی بیک کیا ہوا ہے آپ بازار والا بھی خرید سکتے ہیں یا آپ اس کی جگہ جو رس ہوتے ہیں نا پاپے جن کو بولتے ہیں ان کا یوز بھی کر سکتے ہیں کیک کو میں نے سلائسز کی فارم میں کاٹ لیا ہے اب باری ہے سمبلنگ کی تو اس کے لئے ہم ایک باول لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم ایک نیچے ان کیک پیسیز کی لیئر لگائیں گے اور پھر اس کو اچھے سے ویٹ کر لیں گے اس کوکونٹ ملک سے کوکونٹ ملک یا سمبل ملک ہم ان کیک پر اس لئے ڈال رہے ہیں تاکہ یہ اور زیادہ سوفٹ اور سپنجی ہو جائیں ایک کپ کے قریب کوکونٹ ملک تھا جس میں سے ہاف میں نے اس لیئر پہ ڈال دیا ہے اور فریز سے میں نے کیک کو لے لیا ہے اس کے اندر جو مینگو چنکس ہم نے بنائے تھے وہ میں شامل کر دوں گی تھوڑے سے چنکس میں ٹاپے گانشنگ کے لیے بچا لوں گی ان کو ویل مکس کرنے کے بعد اب کیک کی لیئر کے اوپر ہم لگائیں گے کریم کی لیئر تو یہ ہوگی جی سیٹ ہماری کریم کی لیئر اچھا یہ آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ مینگو چنکس اس میں کتنا ڈالنا چاہتے ہیں آپ چاہیں تو بشک ٹو مینگوز کے بھی آپ چنکس شامل کر سکتے ہیں تو اب ایک سیکنڈ لیئر اسی طرح سے کیک کی ہم دوبارہ اس کریم کے اوپر لگائیں گے دن اگین اس کے اوپر کوکونٹ ملک ڈالیں گے اور پھر اس کے اوپر لگا دیں گے ہم کریم کی لیئر تو یہ ٹوپ لیئر پہ کریم کو میں نے کر لیا سیٹ اور اب اسے کریں گے گارنش تو گارنشنگ کے لیے میں یوز کر رہی ہوں مینگو چنکس جو تھوڑے سے میں نے بچائے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے ڈرائی نٹس نٹس میں میں یوز کر رہی ہوں پستا اور بیدام جن کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے تو چلیے جی یہ مزدار سا مینگو ڈیلائٹ ہوا تیار بیس پہ رکھ دی ہیں اس کے اوپر اس طرح سے ڈالیں گے کوکنٹ ملک اور پھر اوپر کریم کی لیئر لگائیں گے اچھی کونٹیٹی میں کریم ڈالنے کے بعد اب اگین اس پہ ڈالیں گے ہم کیک پھر اس طرح سے اس پہ آئے گا کوکنٹ ملک اور پھر جی ڈال دیں گے کریم اگین ٹاپ سے اس طرح سے مینگو چنکس سے گارنش کر لیں گے اور ڈرائی نٹس ڈال دیں گے اب اس ڈالائٹ کو یا تو آپ فریزر میں رکھیں اور دو گھنٹے اچھے سے اسے چل ہونے لیں یا اگر فریج میں رکھنا ہے تو تین سے چار گھنٹے آپ اسے فریج میں رکھیں تاکہ اچھے سے یہ سیٹ ہو جائے اور چل ہو جائے کیونکہ اس کا مزہ تو تب ہی آئے گا جب یہ اچھے سے تھنڈا ہوگا بغیر کسی کوکنگ پروسس کے تیار ہونے والی اس مزہدار سے رسپی کو آپ ایت پہ بنائیے اور دیروں طریف وصل کیجئے اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں رسپی اچھی لگے لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ